آج کے اس ٹی ایچ بدکسنتی سے اس خبر سے متعلق ہے جس کے اندر پی ای ایف کا ایک تیارہ تئیس مارچ کی تیاریوں کی مشکی پرواز کے دوران گر کر تباہ ہو گیا اگر آپ اس منظر میں دیکھیں جو آپ کو بیلڈنگ نظر آ رہی ہے اس تناسب سے اگر آپ دیکھیں تو یہ انگلی کے اشارے سے میں آپ کو پائنٹ اوٹ کر سکتا ہوں وہ پہاڑی جس کے درمیان وہ تیارہ آ گر کے تباہ ہوا صبح سے آ یہ پروازیں جاری ہوتی ہیں تقریباً گیارہ سے لے کر بارہ ایک وجہ کے درمیان یہ پروازیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد دوپہر کے کچھ وقت میں پروازیں کی جاتی ہے مختلف قسم کے تیارہ منور کرتا ہے کرتب کرتے ہیں اور تمام لوگ چھتوں کے اوپر کھڑے ہو کر بڑی دلچسپی سے یہ کرتب دیکھتے ہیں اور مہارت کا جو مظاہرہ ہے جو تئیس مارچ کی تقریب کا خاصہ بن گیا ہے اس کی تربیت کو لوگ دیکھتے ہیں تو آج بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے دیکھ رہے تھے اور تیارے نے اوپر کی طرف پرواز کی اور اس کے بعد سیدھا ہوا اور ڈائیو کرتے ہوئے پھر وہ بالکل نیچے گر گیا جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں اس کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو ایریا ہے وہ جنگلوں کا ایریا ہے تو اس طریقے سے تو آپ اس کو ایک اضافی خوشکسنتی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام اربن ایریا ہے اور پروازیں جو ہیں امومن جب وہ اپنا مین منور کر کے نکلتے ہیں تو یہ بڑی گنجان آبادی ہے اگر میں دکھا پاؤں آپ کو کہ بالکل ان جنگلوں کے ساتھ اگر آپ آبادی دیکھیں تو مکمل طور پر آپ کو یہ شہری آبادی نظر آئے گی جس کی اوپر تیارہ جو ہے وہ آ پرواز کرتا ہے تو اگر آہ تین چار زمینوں زمینی کلومیٹرز کے اوپر آہ کے فاصلے پر وہ تیارہ آہ گرتا اور آہ تباہ ہوتا تو بہت بڑا نقصان بھی آہ ہو سکتا تھا آہ اس کے پر مجھے پتا ہے کہ آہ سوشل میڈیا کو بڑی بات ہوگی آہ لیکن آہ ایک تیارے کی آہ حادثاتی آہ تباہی کی وجہ سے اب تو ریپورٹ آئے گی تو پتا چلے گا کہ آہ فرنی خرابی تھی آہ یا نہیں تھی آہ بڑی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو آہ ریشو ہے پاکستان کے اندر آہ تیاروں کے گرنے کا اگر آپ آہ ریجنل ریشو کے ساتھ کمپیر کریں تو وہ آہ بہت کم ہے آہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آہ یہ تربیتی پرواز کے اندر آہ جو آہ نقصان ہوا ہے آہ اس کی اوپر ریپورٹ کیا سامنے آتی ہے آہ لیکن جو بحث ہے سوشل میڈیا کی اوپر چند جگہوں پر میں دیکھ رہا ہوں آہ اس کو مہارک اور مشک کے ساتھ منصرک نہیں کرنا چاہیے آہ یہ ایک حادثہ ہے ایک بڑی مشین ہے جو فضاء میں بلند ہوتی ہے پرواز کرتی ہے میں بہت سارے آہ ائر شوز دیکھ رہا تھا جس کے اندر دنیا کے بہترین آہ پائلٹس جو ہیں آہ دنیا کی بہترین سوفیسٹیکیٹڈ مشینز چلاتے ہیں اور وہاں پر آہ کریشز ہو جاتے ہیں آہ لیکن یہ کریش آہ اس آہ وجہ سے زیادہ آہ اہم نظر آتا ہے سوشل میڈیا آہ کی اندر آپ کو زیر بحث آہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ آہ ایک تو تئیس مارچ کے لیے جو تربیت آہ کی پروازیں ہوتی ہیں اس کے اندر لوگوں کی دلچسپی بہت ہوتی ہے دوسرا ہے کہ تئیس مارچ کی تقریب ان پروازوں اور ان کے مینوورز کے بغیر آہ مکمل آہ سمجھی نہیں جاتی آہ اور تیسرا یہ کہ آہ یہ بالکل دن دہارے لوگوں کے سامنے ہوا ہے تو اگر یہ کسی آہ ڈیزرٹ کے اندر ہوا ہوتا یا لوگوں کی نظروں سے آجل آہ ہوا ہوتا آہ یا ایسے ایریاز میں ہوا ہوتا جہاں پر لوگ آہ نہیں پہنچ پاتا تو شاید اس قسم کے خبر نہ بنتی لیکن چونکہ اب یہ خبر آہ بن چکی ہے اب سے کچھ تھوڑے دیر پہلے آہ دو ہیلیکاپٹرز جو ہیں انہوں نے بقیدہ اس ایریے کی آہ ریکی کی اور آہ فضائی آہ جو اسیسمنٹ کر کے آہ ظاہر ہے جو وہ واپس دائیں گے تو وہ ایریال فوٹش آہ بھی آہ شیئر کریں گے آہ جو ریسکو ٹیم میں ہیں وہ آہ وہاں پر پہنچ گئے ہیں بہت بڑی تعداد میں لوگ بھی موجود ہیں اگرچہ ہے یہ جنگل کا آہ آہ لیکن یہ یہ پیچی جنگل ہے یعنی اس کے اردھ گر جو ہے وہ آہ آہ آبادی موجود ہے آہ لیکن بیچ میں ایک بہت بڑا ایک گرین آہ لنگ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جس سے اسلام آباد آکسیجن برید کرتا ہے آہ ایک ایک بہت بڑا پاک سمجھ لیں ٹوٹل گرین ایریہ ہے آہ وہاں پر یہ تیارہ آہ گیرا ہے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ زمینی نقصان آہ کتنا ہوا ہے پائلٹ کے بارے میں میں ابھی کچھ آہ کہنی سکتا کوئی نئی خبر آئی گی تو اس کا آپ کو آہ علم ہو جائے گا آہ لیکن آہ فیلالہ ہم آپ کو ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ ایک غیر معمولی آہ واقعہ ہے کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے آہ اسی جگہ کی اوپر آہ درجنوں مرتبہ آہ تیارے پرواز آہ کرتے ہیں آہ بلند ہوتے ہیں آسمانوں کو ٹچ کرتے ہیں اور اس کے بعد 23 مارچ والے دن وہ رنگ برنگے پیٹنز بناتے ہیں پھر وہاں سے اوپر سے جو پیرا شوٹس ہیں وہ ڈراؤپ کیا جاتے ہیں اور ایک بڑا رنگین آپ کو بہول نظر آتا ہے میں آگر کوئی دکھانا چاہتا ہے کہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے تو یہ اسی ایریا پر کر رہے تھے پرواز جس ایریا پر انہوں نے 23 مارچ والے دن پرفارم کرنا اگر میں کیمرہ کو تھوڑا سو موڑ پاؤں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بالکل یہ سامنے آپ کو جو پسمنظر نظر آ رہا ہے یہ یہ تمام ایریا جو پاکستان کا جھنڈا بھی آپ کو لہراتا ہوا نظر آ رہا ہوگا یہ تمام کا تمام ایریا جو ہے یہ پریڈ گراؤنڈ ہے اس پریڈ گراؤنڈ کے اوپر ہی تمام جو ہیں وہ جہاز منور کرتے ہیں اور اس پریڈ گراؤنڈ کے اندر ہی تمام ایکٹیوٹی ہوتی ہے اس وقت یہ ہائی سیکیورٹی زون ہے اس کو تربیت کے دوران کارڈن آف بھی کیا جاتا ہے صبح سات بجے کے قریب یہ تربیت آہ شروع ہو جاتی ہے ایک ایشو ظاہرہ ریز کیا جا سکتا ہے کہ کیا شہری علاقے کے اندر آہ ہمیں یہ تقریبات مناقت کرنی چاہیے ہیں یہ ایک جگہیناً ڈیویٹ کا ایشو ہے اور اس کو کرنا بھی چاہیے آہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس قسم کے حادثات اور دوسرا یہ کہ آہ جو لوگوں کی پہنچ کا اور ٹرافک کے رک جانے کا مسئلہ ہے اب ان ایریاز کے اندر جب یہ تقریبات ہوتی ہیں تو آپ کو آہ جہمرز لگا دیا جاتے ہیں اور آہ تمام کمیونکیشن جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے اس مرتبہ اتنی سختی آپ کو نظر نہیں آتی لیکن تائیس مارک کے قریب جب یہ تقریبات ہوتی ہیں تو جو کمیونکیشن سسٹم ہے وہ عملن آہ مفلوس ہو جاتا ہے اور جب تک یہ پریڈز اور ان کی رہیرسز جاری رہتی ہیں تو آہ تمام کا تمام آہ کمیونکیشن کا نظام آپ کو درم برم نظر آتا ہے آہ تائیس مارک جو ہے سوار والے دن آ رہا ہے تو اس سے پہلے ایک ویکنڈ ہوگا تو شاید آہ اس دن یا ان دنوں کے اندر یہ آہ اتنی قدغن جو ہے محسوس نہیں ہو لیکن جو رن اپ ٹو دا پرپریشن ہے آہ وہ یقیناً آہ آہ لوگوں کے لیے آہ ایک انکنویننس کا باعث بنتی ہے آہ کسی زمانے میں یہ تقریبات جو ہیں وہ آہ بڑے آہ ریس کورس گراؤنڈ میں ہوا کرتی تھی کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پارلیمان کے سامنے والی جگہ ہے وہاں پر یہ تقریبات ہوا کرتی تھی لیکن آہ اس قسم کے واقعات کے بعد یا حادثات کے بعد آہ یقیناً ہمیں آہ سوچنا چاہیے کہ کیا ان آہ تقریبات کے لیے شہری علاقے موضوع ہیں یا نہیں ہیں آہ ظاہر ہے انفرسٹرکچر آپ کہیں بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں جو سکل سیٹ ہے پاکستان آہ جو ڈسپلے کرتا ہے آہ اس دن وہ اپنی جگہ پر موجود ہے وہ کسی جگہ پر بھی آپ لے جا سکتے ہیں لیکن کیا شہری علاقوں کے اندر ہمیں ان تقریبات کا انقاد کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے محفوظ علاقوں میں کیا ان کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے آج آہ اتنا شکر ہے دوبارہ دور آتا جلوں کہ یہ آہ شہری عبادی کیوں پر یہ جہاز نہیں گرا اگر آہ گرتا تو بڑی تباہی ہو سکتی تھی اور شہری عبادی جو ہے وہ اٹ یز اونلی سٹونز تھرو اوے دور نہیں ہے آہ جہاں پر جہاز گر رہا ہے اور اس سے اگر آپ سیدھی سڑک کے اوپر لائن پھینجر سات کلومیٹر کے فیصلی کے اوپر شہری عبادی ہے جو آہ فلائٹ کے اندر تو آہ چار سیکنڈ کے اندر کور ہو جاتی ہے تو یہ ایشو ہے لیکن آہ اس سے زیادہ سوشل میڈیا کی اوپر اس کی اوپر جو بحث بازوں پر میں دیکھ رہا ہوں وہ نہیں ہونی چاہیے یہ ایک حادثہ ہے اور حادثہ کسی جگہ پر کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس کا تعلق جو فلائنگ کی بیویلٹی ہے پاکستان ائر فورس کے پارلٹس کی اس سے بلکل نہیں جوڑنا چاہیے وہ ایک فضول سی بات ہوگی لیکن آج کا دن اس ایونٹ کے گردہ آپ کو گھونتا ہوا نظر آئے گا